پاکستان شو بیس انڈسٹری میں ہمیشہ سے ترہ ترہ کی ڈرامی ہوتے رہے ہیں ترہ ترہ کی کانٹروورسز ہوتی رہی ہیں لیکن رمضان کے بابرکت مہینے میں جو ڈراما یہ شو بیس والے کرتے ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے رمضان سے پہلے ہم بہت سارے ایسے فنکاروں کو کبھی ڈراموں میں کبھی فلموں میں کبھی شوز میں دیکھتے ہیں یا کبھی کوئی ان کی ویڈیو وائر ہو جاتی جس میں وہ کافی بولڈ انداز میں بولڈ کپڑے پہن کر لوگ کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فنکاروں کو رمضان ٹرانسویشن میں سروں پر ڈپٹے پہنا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ دین کے نام پر رمضان ٹرانسویشن چلاتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب گناہ گار ہیں اگر ان فنکاروں کو ڈپٹہ لے کر بٹھائے ہی دیا جاتا ہے تو اگر وہ کوئی اسلام کی بات کریں ایسی مثالیں اور دین کی باتیں ہمارے سامنے رکھیں جسے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ رمضان کے مہنے میں اچھا کام کر رہی ہے نیکیہ کماری ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی سب سے پہلی ہے سب سے بڑی ماننگ شو کوئی نادیا خان کسی دور میں بڑے عروج پہ تھی لوگ ان کے شو کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے پھر یہ شو بس انڈرسی سے غائب ہو گئی لیکن اب وہ ایک بار پھر رمضان ٹرانسویشن کے نام پر آج کل ایک شو کر رہی ہیں لیکن ان کے شو میں ایسے بہودہ قسم کے سوال اور ڈسکشن ہوتی ہے کہ شرم آ جاتی ہے پاکستان کی ایکٹرس نوال سعید کو پر رمضان ٹرانسویشن میں بلا کر کہتی ہے کہ تم نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان کے نامور کرکیڈر تم کو ایسے میس کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے بڑے چسکے مسکے لگا لگا کہ وہ نوال سعید سے اس طرح کا سوال پہار بر پوچھ رہی تھی تو نوال سعید اس سے کافی پریشان ہو رہی تھی اور اگنور کر رہی تھی کہ بات ٹل جائے اور نہ جواب دینا پڑے لیکن نادیا خان اجاز اصل میں ان کا پیچھانا چھوڑ بات کرتے رہے جیسے کہ اس کا نام کس سے شروع ہوتا ہے کیسا دیکھتا ہے ابھی کھیل رہا ہے یہ نہیں مطلب کہ ان کی کوشش تھی کہ نوال سعید کسی کا نام لے اور ہماری شو کی ریٹنگ بڑھ جائے ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں بہت ساری شوز آگئے ہیں بہت ساری کمپٹیشن ہو گیا اور ہر بندی کی کوشش ہوتی کہ ہمارے پروگرام کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے کس کے نام پر کس مہینے میں شو کر رہے ہیں صرف ریٹنگ کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا سوالات کرنا کہ بس شو کی ریٹنگ بڑھ جائے غلط ہے ہمارے مانچے ہماری یوت پر غلط امپیکٹ ڈالتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ساری شوز ایسے ہیں لیکن زیادہ تر میجورٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہر چینل کا مالک ہر چینل کی ہوس کو بس اسی بات کی فکر کہ کوئی نہ کوئی بات ہو کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہو کوئی نہ کوئی ہمارے شو کا کل اس فلانے ایکٹر یا ایکٹرس کو بلا لو اور جان بوچھ کر یہ بات کرنا یا وہ بات کرنا جس سے اس ایکٹر یا ایکٹرس کو غصہ آ جائے وہ غصے میں کوئی ایسا جواب دے دے یا اس ایکٹر یا ایکٹرس کی دکھتی رکھ دبائیں جس سے وہ اپنے اندر کے سارے دکھ درد بیان کر دے یا وہ راز کھول دے جو اپنے اندر دبا کے بیٹھائیے بیٹھی ہے وہ کہہ دے مطلب کہ شو ہٹ ہونا چاہیے باقی سب بھاڑ میں جائے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگ کو سب پیسے کے بیچے بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے لیکن کیا ہم کم از کم اس ایک مہینے کا اترام نہیں کر سکتے اپنے آپ کو اس ایک مہینے میں نہیں روک سکتے آپ لوگ کی اس بارے میں کیا رہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولے